اوبارو سوی پورٹر علی گوہر شیخ کے مطابق اوبارو کے نواحی علاقے جنگ حل ملی کے رہائشوں کا دہر کی کہ ڈاکٹر پیشم کمار کے خلاف احتجاج مستوئی بھٹو نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت کے حکم کے مطابق زمین میں خل چلا رہے تھی ٹریکٹر ڈرائیور ازگر بھٹو کو برادری کے لوگوں نے گولی مار کر زخمے کر دیا اور ٹریکٹر کو آگ لکا دی جس کی ریپورٹ پیتی تھانا میں درش کرا دی گئی دہر کی کے سیول ہسپتال کے ڈاکٹر پیشم کمار نے میڈیکل ریپورٹ کے لیے بیس ہزار عشویت طلب کی ہم نے انکار کر دیا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس پر ڈاکٹر نے گولی کے بجائے معاملی زخم قرار دے دیا بعد ازہ زخمی کو رہیم یار خان لے گئے تو ڈاکٹر نے گولی کی تفضیق کر دی بانہ سواد سے شہزادین کے ریپورٹ کے مطابق مقامی زلعی انتظامیہ اور پولیس فورز غیر قانونی اسلحے کے نمائش اور کالی شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف ایک درجن سے زائر فریکڈاؤن کرنے کے باوجود ناکام ہو گئے ہیں لیکن بھتہ خوری اور چیک پوسٹوں پر غیر قانونی ٹیکس وصولی میں کامیابی نظر آتی ہے مقامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق رمضان کے پہلے اشرے میں کالی شیشوں والی گاڑیوں سے اب تک پانچ افراد قتل اور متعدد زخمی کر دیے گئے ہیں بدقسمتی سے مقامی زلعی انتظامیہ اور پولیس فورز کی جانب سے کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی ہے ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی نے بطورے ایس پی اکبار ٹاؤن آپریشن چارج سنبھال لیا ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی نے چارج لینے کے بعد دفتری سٹاف سے تارفی مٹن کی ایس پی اکبار ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شرازی نے تمام برانچز کا دورہ کیا تمام برانچز کے ان چارج کو امانداری اور محنت کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی ایس پی ڈاکٹر امارہ شرازی نے کہا کہ عوام کی شکایت درخواستے سننے کے لیے میرے دفتر کے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں موسیقی